بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ہی رکھے خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آج کا پہلا روزہ تھا الحمدللہ بہت اچھا گزرا اور امید ہی ہے کہ آپ سب کا بھی روزہ بہت اچھا ہی گزرا ہوگا اور گوشت فریش شبی تازہ آیا تھا تو وہ میں واش کر کے رکھ رہی تھی اور یہاں پر اب جو ہے نا افطار کا جو چیزیں بنانے کا جو ٹائم ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے کریم ویپنگ کریم کو ویپ کر لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا ونیلا ایسنس ڈال کے ویپ کیا ہے پھر یہ بھلے جو میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے ان کو میں نے ڈال کے پانی میں بھگو دیا اور باقی بھی چیزیں سی طرح سے میں نے فریزر سے نکال کے رکھ دی ہیں کہ میں بس ساتھ ساتھ جو ہے نا سارے کام سٹارٹ کر دیتی ہوں تو یہ چنے جن کے پیکٹ رکھوں گی تو آلو میں نے بوائل کر لیے تھے کیوبز میں کٹ اس طرح سے نمک ڈال کے بوائل کیے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اور ابھی تقریباً اسر کا ٹائم ہے کیونکہ نماز پڑھ کے اسر کا ٹائم نماز کا ہوا نہیں تھا اس سے پہلے ہی میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ پہلی افتاری تھی اور تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جوش و خروش بھی سٹارٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ابھی افتار بنانے کے لیے میں آگئی تھی اور یہاں پر دائی بھلوں کے لیے میں پیاز بھی کٹ رہی ہوں پیاز کو پانی میں اچھی طرح سے دھو کے پھر پکوڑوں کا بنا سبزنیاں کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دی پھر یہ پکوڑا مکس تھا یہ ڈال دیا اور صرف نمک ایڈ کر نمک نہیں ایڈ تھا باقی سب کچھ تیار تھا ویجیٹیبلز بھی اور پکوڑا مکس بیسن جو سپائسز وغیرہ ڈال وغیرہ میں نے پہلے ہی اس کو وپ سکنگ کریم کو وپ کر لیا تھا اور یہ بہت ہی سپیشل کریم چاٹ ہوتی ہے میری اپنی ریسپی بہت مزے کی چاٹ بنتی ہے تو یہاں پر ابھی جو ہے نمک پھلے پس کھلے ہیں سیب ہیں اور دوسرا میں فروٹ کوکٹیل کے استعمال کروں گی کچھ اس میں میں آلمنڈ وغیرہ ڈالوں گی تو یہ میں نے پہلے بیٹ کر دی تھی ابھی میں انکو کرتی ہوں بیسے یہ واش کر کے میں رکھتے لیکن دوبارہ سے واش کرتی ہوں رمضان رمضان کریم کلر جو آجا تو سٹرابریز کو بس میں آسٹ میں اس کے اوپر کٹ کر ہی ڈالوں گی اس طرح سے ایک تو یہ خوبصورت بھی لگیں گی اور دوسرا کلر خراب نہیں ہو گئی دیکھیں فروزن سٹرابریز ہیں فریز کر رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح سے اتنے ایزی لی کٹ ہو رہی ہیں میں کو کٹ اس کے اوپر ڈال رہی ہماری ہوگی یہ تیار اور فٹ فٹ جو آدھ بھلے بھی آدھے میرے ڈن ہو گئے ان کو میں کرتی ہوں مجھے لگتا ہے اب ٹائن تھوڑا ہی رہ گیا پتہ نہیں آگے دودھ لے کے آگے 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 گیا تھا ابراہیم دودھ لینے دودھ لے کے آئے تو دودھ کو بھی بھائل کرتی ہوں ابراہیم اکیلا نہیں گیا تھا دودھ لینے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے تو پریشان ہی ہو گیا کہ ہیں ابراہیم گیا تھا دودھ لینے کے لیے آج یہاں پر دائی بھلے بھائیم اور اس کے بعد اوپر املی چٹنی پاپڑی لاسٹ میں ڈالوں گی کیونکہ یا الگ سے بھی رکھوں گی وہ سوگی ہو جائے گی اوپر ڈالنے سے اور دوسرا یہ کہ ابھی پاپڑی فرائی ہی نہیں کی پہلے میں نے بنائی پاپڑی ابھی جب فرائنگ کا کام سٹارٹ ہوگا پھر مجھے ضرورت ہے یعنی اب آئیڈیا ہو گیا جو فروزن ویجیٹیبل تھی انہوں نے پانی اپنا ریلیس کیا ہے تو پھر کتنا پانی ڈال کے تو بس اس حساب سے میں نے پکوڑوں کا سمان اور اب یہاں پر رکھ دی ہیں کڑائیاں دونوں دو رکھیں کیونکہ فرائنگ کا کام زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے جو صبح دی بنایا تھا یہ چیک کر رہے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کتنا پیارا سجل یہ قریب سے دکھاؤ دی بنا دودھ اچھا ہو تو دی اچھا بنتا ہے اب اس کو اس میں سے چٹنی میں ڈالتی ہوں اور با کی سیری میں نہیں ہلتا اب یہ جو صگار رول ہیں ان کو میں سب سے پہلے فرائے کر رہی ہوں آنچ بہت زیادہ تیز نہیں رکھ نہیں ہلکی آنچ پہ اور اس طرف فریزر سے نکال دی رکھ دی نے آنچ تیز رکھ 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 تو اوپر سے فورا ہی ہو جائیں ہلکی آنچ بھن کو کرسپی سمزدار فرائے کرنے اور دوسری کڑائی میں آئل گرم ہوگیا تو اس میں ساتھ ساتھ پکوڑے ڈالوں گی اس میں کافی جگہ تھی سارے ایک ساتھ ہی ڈال دی ہیں تقریبا یہ سولہ سترہ تھے تو میں اکٹھے ڈال دی ہیں اور دوسرا کرتے ہاتھ سی کبھی کبھار چمچ کر لیتی ہوں لیکن مجھے پکوڑوں کی شیپ ہے جو شکل ہاتھ سے ڈالنے میں مزہ آتا پکوڑے بنانے میں اس لئے میں ہاتھ سے ڈالتی ہوں اور بس اب ساتھ ساتھ اب جو ہے اس وقت ٹائم بھی بہت کم تھا اور اکیلے تو پھر ایک بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لئے ہو چھوٹی چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوتے خیر لیکن پھر کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو بہت سارے کام ایزی ہو جاتے یہاں پر میں برگر اس کے اوپر یہ تھوڑی تھوڑی ڈالی ہے سجل سپریڈ کر رہی اور یہ چنگ بنا کے رکھے چکن کے وہ ڈال دی ہیں شملہ میرچ پیاس اوپر میں اوریگانو ڈال لی ہوں چیلی فلیک تھوڑے سے ڈال دینے ہیں بس اور یہ جھٹ پٹ سی ریسیپی اور بہت ہی اچھی ہے تو اب میرے پاس میں نے پیٹا بریڈ بنائی نہیں تھی تو میں نے پیزا بریڈ تو بس میں اسی میں اس کے اوپر میں رکھتی ہوں یہاں پر رول فرائے ہوگئے تھے سموسے ڈال دیئے ہیں اور پکوڑے بھی دوسری باری کے کڑائی میں ڈال میں جو فرائے ہو رہے پکوڑے اور وہ آنچ ہلکی ہی رکھنی ہے جو اس طرح کے آئیٹمز فرائنگ والے سموسے رول ہوگئے نا ان کو ہلکی آنچ پر فرائے کر نا تا کہ یہ اچھے سے کیونکہ پتلی سی تو ان کی وہ ہوتی ہے پاپڑی تو وہ پھر جب یہ بیک ہو گئے تو لازٹ میں ڈال دی تھے کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے سموسے فرائے ہوگئے پھر یہاں پر باری آتی ہے رول فرائے کرنے کی تو رول بھی فرائے ہو رہے ہیں اور بس یہ پیزا چیز جو ہے وہ ڈال دی تو ان کو میں اوون میں رکھوں گی اور اوون میں میں نے ان کو دس منٹ کے لیے رکھا تھا بس ٹو 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 ٹی دیگری پہ اور اوپر نیچے دونوں روڈ جو تھی وہ آن کر کے میں نے رکھ دیا تھا بس یہ اس میں اتنا کچھ نہیں اس کی ڈو کون سی یہ تو پکا پکا ہے صرف اس کی اوپر جو ٹوپنگ ہے اس کو کرنا ہے تو یہاں پر بادام کا شربت وہ میں بنا رہی ہوں اور شربت ڈال دیا تھا پھر پانی اب تو پانی بھی تھوڑا تھنڈا تھنڈائی اور ڈرنکس میں تھنڈائی اچھا لگتا ہے لیکن یہ جگ بہت زیادہ بھر گیا تھا اور پھر یہ بڑے کام کا جگ ہے میں آپ کو بتاؤ کتنے بھی جگ یہ بہت کام کا ہے سب سے کنوینینٹ اسی میں رہتا بڑا بھی ہے اس میں زیادہ کونٹیوٹی بھی آتی ہے تو میں نے اسی میں پھر انڈائیل دیا تھا اور بھی اس میں میں مطلب ڈال دیا تھا شربت بھر گیا تھا تقریبا یہ وہ کانچ پلے جگ کا سائز چھوٹا تھا تو یہ ہماری افتاری جو ہے الحمدلللہ الحمدلللہ تیار ہو گئی ہے سب کچھ شربت پکوڑے اور یہ ہمارے برگر بند پیزا پاپڑی ہے حلوہ بنایا بڑی خوشی کا دن آج بعد میں آپ کو بتاؤں گی سموسے رول سگار رول فروٹ چاٹ دئی بھلے خجورے اور بادام شربت بنائے اور یہ ہمارا کومی مشروب یہ بنایا ہے اب افتاری میں ایک دن ہی وہ نے دے دی ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں کام چھوئے اندر آرہی ہوگی اللہ موسیقی یہ ہے ہماری سیکنڈ شفت نماز پڑھنے کے بعد اب کھا رہے ہیں فروٹ چاٹ اور باقی اور جی تو پاکسین لگا ہو ہے کاپی رائٹ آئے جائے گا بس میں بن کرتی ہوں اور یہ افتار کے بعد سب سے بڑا اور مشکل کام ہوتا ہے برتند ہونا ڈھیر ہوں برتند اور یہ اب سجل دوری آج اور میں بناوں گی چائے بس چائے پی کیوں چائے نہیں پیوں گی چائے تو سجل چائے تو پینی مست ہوتی اور کچھ پی یں چائے چلیں ہم بناتے ہیں چائے اچھا جی یہاں پر میں بنا رہی چائے اور یہ آج کا آخری کام چائے پی کے سکون مل جائے گا اور بس اس کے بعد آج کا کام ختم ہوا اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب افتار رکھتے ہوئے کہ میں نے کیوں بنایا تھا حلوہ کس خوشی میں بنایا تھا حلوہ لیکن آج اور میں سہری کے بعد سوئی بھی نہیں تھی اور جب ساری قوم کوئی خوش خبری مل گئی تو بس اس کے بعد سکون ہو گیا اور بڑی خوشی ہوئی تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو